سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیر من احلی اللہوما الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہوما رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہوما رنالباطلا باطلا ورزقنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ القحف مکی صورت بارہ رکوات ایک سو دس آیات پر مشتمل یہ مکی صورت نزیولی اعتبار سے سکسٹی نائن اور ترتیب کے اعتبار سے اٹھارویں نمبر پر آنے والی صورت ہے اگر اس کا نام دیکھیں تو بلکل پہلے ہی رکو کی نومی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اصحاب القحف اور کچھ نوجوانوں کا اگار یعنی قحف کی طرف ٹھکانا پانے کا تذکرہ فرمایا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ القحف ہے اگر ہم پس منظر اور شان نزول اور وہ وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو سورہ القحف مکہ کے تیسرے اور آخری دور میں نازل ہونے والی سورت اگر ہم تیسرا دور دیکھیں دور آئیں تو آپ کو پتہ ہیں کہ یہ وہ دور ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے اور بہت زیادہ مخالفتیں بہت زیادہ انکار ہیں اور اب کافروں کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے مار ہے پیٹ ہے لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے اس کے باوجود دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور مشکین مکہ اب بہت زیادہ خائف ہیں اس دعوت کے پھیلنے سے اور اب جہاں مار پیٹ اور زدو کوب کے ذریعے باقی سارے ہی آلے استعمال کر رہے ہیں اب وہ ہر ہتکنڈا ہر ہی اوچھا ہتکنڈا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک ہتکنڈا وہ ہے جو انہوں نے سورہ یوسف سے پہلے بھی اختیار کیا تھا اور یہ ایک علمی ساوار تھا جو یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھیں تھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ امی تھے اور اس حقیقت سے ظاہر ہے مشکین مکہ جو آپ کو بچپن سے دیکھتے اور جانتے تھے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے اس امی ہونے کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دور کے جو اہلِ کتاب پیپل آف دو بک تھے ان کے پاس یہ خود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم تو حاملِ کتاب ہو تمہارے پاس تو کتابوں کا علم ہے آسمانی اور کتابوں کا اور وحی کی تعلیمات کی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں تم تو کتابیں پڑھتے لکھتے ہو تو لہٰذا اپنی ان ان کتابوں میں سے ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو ہمیں کچھ ایسے واقعات کچھ ایسی شخصیتوں کچھ ایسی سوالات کچھ قوموں کے بتا دو کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور وہ امی ہونے کی بنیاد پر ان کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائیں تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کی نبوت کی کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور یہ جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کی صداقت کی کلے ہی کھل جائے اور ہم ان کو نعوذ باللہ کورنر کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ ہتھ کنڈا اس سے پہلے بھی ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا یہی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا آبائی مسکن اور ان کا مولد تو فلسطین تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے اور کیوں کر پہنچ گئے تو اسی سے ملتا جلتا ایک کھڑکنڈا سورہ القحف سے پہلے بھی انہوں نے اختیار کیا تین سوالات اہل کتاب سے سیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور یہ تین سوالات کیا تھے کہ اصحابے کھاپ کون تھے ان کی حقیقت کیا تھی ذلکرنین کون تھا اور اس کی حقیقت اور اس کا واقعہ کیا تھا اور حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ماجرہ اور قصہ تھا حضرت خزر کی ذلکرنین کی اور اصحابے قحف کی حقیقت اور ان کے بابت سوال کیا کیا ظاہر ہے آپ امی تھے آپ ان واقعات اور ان حقیقتوں اور ان شخصیتوں سے ناشنا تھے اور یہ بھی آپ کے سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو خود سے خود آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا جیسے آپ کا ہمیشہ ہی طریقہ تھا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا آپ وہی الہی کا انتظار اور اس پر جواب دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا اور بشری تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول چھوک کر شکار ہوئے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے آپ یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی گئی کچھ دیر کے لیے وہی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہی کے ذریعے جواب بھی دیا گیا اور جب یہ جواب دیا گیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا اور آئندہ اگر آئندہ اگر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنے لگیں تو کہیں کہ انشاءاللہ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سورہ قحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحی کے ذریعے نازل کی گئی تو وہی جیسے سورہ یوسف کے حوالے سے تھا کہ اس سورت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ تین سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب دیا گیا وہ واقعات وہ شخصیتیں ان کی حقیقت ان کے بابت سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا جائے لیکن وہ حق کا انکار کرنے والے پھر بھی تقزیب ہی پر جمع رہے سچے نبی کی زبان سے سچی وحی کی آیات اور سچا جواب سننے کے باوجود بھی وہ اپنی مخالفت اور اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمع اور ڈٹے رہے دوسرا مطلب سورہ قحف قحف کا وہ بڑا ہی موسر بڑا ہی جامع اور بڑا ہی متحرک مضمون جو اس وقت ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا وہ آخری دور جس میں ایمان کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی سورہ قحف کا وہ بہت بہت ہی زبردستہ مضمون جو جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دنیا کی محبتیں نکالنے اور آخرت کے فکر کی طرف مائل کرنے کے مضمون والی ایک بہت جامع صورت دیکھ ان کی ایمان کو تقویت دی گئی اور تیسرے بات اسی صورت کے ذریعے وہ مشرقین مکہ جن کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے عقیدے کو ماننے ہی رہتے ان کی ایک زد یہی تھی نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائی جائیں گے جب ہماری ہڈیاں منتشر ہو جائیں گی ہمیں جمع کیا جائے گا بھی ان کی انکار کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ زندگی بات بہت کو نہیں ماننا چاہتے تھے تو وہ مشرقین جس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ایک بہت بڑی وجہ آخرت کے عقیدے کی نفی تھی ان کو سورہ قحف کے ذریعے فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا اور زندگی بات موت کی اقمیت کو ذہنوں میں راسخ کیا گیا تاکہ وہ شاید ایسے جامع مضمون والی سورت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک سورت ایک رکوع ایک آیت ایک پیغام کے نزول کے ساتھ ایک نہیں بہت سے کام ہو جاتے ہیں اور یہی سورت کے نزول کا مقصد ہوا سورہ القحف کے فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متفرق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے مسلم اور ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ القحف کی پہلی دس اور آخری دس کچھ روایات میں تین کا لفظ بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات میں دس ہی کا لفظ آتا ہے جو شخص اس کی ابتدائی دس اور آخری دس آیات کو پڑھے گا یاد کرے گا پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اصل میں بات کیا ہے کہ صرف یہ آیات کا حپس اور آیات کا پڑھنا ہاں شاید اپنی برکت سے بھی دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا لیکن دجالی فتنہ کیا ہوگا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ حب بھی دنیا کا فتنہ ہے دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا حدیث سے پتا چلتا ہے طویل حدیث کا محفوظ ہے دجال اور اس کا فتنہ جب دنیا پر عام ہوگا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا ساری دنیا میں گھومے گا اور حدیث میں حدیث کا محفوظ بتا رہی ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا ساری دنیا میں گھومے گا اپنی حکومت اپنے عوضے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں چکر کرے گردش کرے گا اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم ہوگی وہ لوگوں کے سامنے انہیں اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا اپنی جنت دکھا کے انہیں انہیں راحت سکون کی امیدیں دلائے گا اور اپنی جہنم دکھا کے ان کو خوف ان کو ڈرائے گا حدیث بتاتی ہے کہ جو دجال کی جنت کے حرس میں آ کر اس کی طرف بڑھ جائے گا اور اس کو مان لے گا اور اس کی اطاعت کر لے گا تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو اس کی جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن جو اس کی جنت کے جنت کے دھوکے اور اس کے فراڈ میں نہیں آئے گا اور اس کی جہنم سے نہیں ڈرے گا صرف اللہ کی جہنم سے ڈرے گا اور اس کی جنت کا حرس کرے گا پھر وہ بچ جائے گا تو سورہ قحف کا بنیادی مضمون بھی کاری قرآن کے دل سے دنیا کی محبت کو اکھاڑ کر فکر آخرت اگا دینا یہی بنیادی مضمون ہے سورہ القحف کا سورہ القحف حب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگاتی ہے بڑا زور سے جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے دنیا کے محبت کے ایوانوں کو پاش پاش کر دیتی ہے دنیا کے محبت کے پتوں کو اور فکر آخرت کی اصلاح کر دیتی ہے تو لہٰذا اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پھر شیطان کے دجال کے فتنے سے اس لیے تو محفوظ رکھیں گی کہ سورہ قحف کو پڑھنے والا حب دنیا سے غنی اور فکر آخرت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور وہ شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں غناء اور فکر آخرت وہ دجال کے فتنے سے پرامن ہو جائے گا اس کے جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اچھا جمعے کے دن پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں اسے ایک سوال بھی آیا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بسوں اکات اگر کوئی کام ہے کوئی مصروفیت ہے کوئی ذمہ داری ہے کچھ فرائز ہیں تو اس کو متفرق نشستوں میں بھی جمعے کے دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے بسوں اکات کچھ لوگ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بچے بھوکے کھانے کو کھانا مانگ رہے ہیں یا شوہر آ گیا کھانا مانگ رہے ہیں لیکن خاتون خانہ جو ہے وہ تو اب سورہ کحف پوری ہی کر کے اٹھیں گی ادھر بیمار ساس جو ہے وہ دواء مانگ رہی ہے لیکن خاتون تو اپنی سورہ کحف مکمل ہی کر کے اٹھیں گی یہ تصور نہیں ہے سورہ کحف کو پڑھنا مقصود ہے لیکن اس کو سنگل سٹنگ میں پڑھنا کیونکہ یاد رکھئے گا فرائز کے ترک کرنے پر سوال ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لئے نور ہوگا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک پاؤں کے تلے سے لے کر آسمان تک اس کے لئے نور ہوگا جو قیامت کے دن تک رہے گا یہی نور تو ہے نور خدایت جو اس کو دجال کے فتنے سے بھی تو محفوظ رکھے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ القحف کو پڑھے گا دو جمعہ کے درمیان اس کے لئے نور رہے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ القحف ایسی پڑھی جیسے کہ وہ نازل کی گئی ہیں ایسے بھی دور آئے تجوید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا اور آج ہی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ قرآن کو سات حرفوں اور سات لہن میں نازل کیا گیا تو جس نے سورہ القحف ایسے پڑھی جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا تو وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور کا ذریعہ ہوگی وہ قیامت کا دن جس دن لوگوں نے دعا کرنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا مغفر لنا اپنی بکشش اور اتمام نور کی دعائیں کرنی ہے اس دن یہ سورت نور کا ذریعہ ہوگی اللہ حمجعل فی قلبی نورا یہ فضیلتیں یہ دجال کے فتنے سے بچنا اور یہ نور یہ نور خدایت یہ سورت کیا مسہون ہے اس کا جو یہ نور خدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو یہ بکشش کا ذریعہ بنتی ہے اگر آپ لبے لباب دیکھنا چاہیں اور سمری دیکھنا چاہیں سورہ القحف کی تو بنیادی طور پر سورہ القحف دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبتوں پر ضرب لگاتی ہے دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کرتی ہے دل سے اکھارتی ہے حب دنیا کے بدھ کو توڑتی ہے اور دنیا کی آرزی زندگی کی آرزی حقیقت کی اہمیت کو واضح طور پر کھول کر حقیر ثابت کر دیتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بلکل ویسے جیسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ دنیا کی زندگی جسے میں اور آپ پتہ نہیں اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مکھی یا مچھر کے پرس سے بھی حقیر ہے حدیث کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو سرے راہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا بکری کا بچہ ویسے غیر اہم اوپر سے وہ مردہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا آپ اس کے اوپر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنا غیر اہم غیر ضروری بے مقصد بے فائدہ یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے اس سے بہت زیادہ بیکار اور بے مقصد یا غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک تشبیح اور ایک تمثیل کے ذریعے بتائی آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال اس سمندر میں بہنے والے پانی کے مقابلے میں ہے وہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں ہے اور آج کا انسان آج کے انسان جو دنیا کی دوڑ میں اندہ بہرہ ہو کے دھوڑتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ انگلی میں لگے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ کتنا احمق ہے جو اس سمندر اس بہرے بے قرآن کو چھوڑ رہا ہے اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرماتے اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وہ خلق الموت و حیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ تو امتحانگاہ تھی اور اس کی کامیابی کے بعد کامیابی کا نتیجہ خالدینہ فیہا ہمیشہ تھا امتحانگاہ تو عارضی ہوا کرتا ہے امتحان تو شارٹ لیپڈ ہوتا ہے لیکن اس امتحانگاہ کے نتائج خالدینہ فیہا آبدا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں سورہ القحف اگر مجھے اور آپ کو سکھائے گی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت حب مال حب جا دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اس دین کی محبت ڈالے گی دنیا کی محبتوں کو ہیچ کر کے دکھا دے گی یہاں کے غم یہاں کے دکھ یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں سکھا دے گی یہاں کی پریشانی ہے یہاں کے غم یہاں کے دکھوں پر جلتے ہو کڑتے ہو روتے ہو دھوتے ہو ارے غم کرنا ہے فکر کرنا ہے تو کس کی کرو شرک سے بچنے کی کرو توحید پہ جمنے کی کرو ایمان کی سلامتی کی کرو بیتتوں سے بچنے کی کرو سنتوں کو اپنانے کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عمل میں استقامت کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات کی خسن اور خوشی اور خضو کی کرو فکریں کرنی ہے تو اپنے عامال کی قبولیت کی کرو فکریں کرنی ہے تو اپنے عامال کی حفاظتوں کی کرو دکھ غم دنیا کے پریشانی اور غم نکال دو تو اصل غم آسان موت کو بنا لو غم کرنا ہے دکھ کرنی ہے پریشانی کرنی ہے اپسیٹ ہونا ہے ٹینشن لینی ہے تو قبر کی کشادگی کی ٹینشن لو میدانِ حشر میں ولا خوفون الہم ولاہم یحزنون کی فکریں کر لو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی فکر کر لو قیامت کے دن سایہ نصیب ہونے کی فکر کر لو فکر کرنی ہے تو عامال نامے کے کھلنے کی کرو اس کے تلنے کی کرو اس کو پڑھنے کی کرو عامال نامہ سیدھے خاتھ میں ملنے کی فکر کرو فکر کرنی ہے تو پول سے رات پہ چلنے کی کرو فکر کرنی ہے تو جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی کرو فکروں کا پہمانہ بدل دیتی ہے یہاں کی فکریں عارضی ہیں یہاں کی چیزیں بھی عارضی ہیں ان عارضی چیزوں سے دن نہ لگا ہو ان سے محبت نہ کرو یہاں کی فکریں بھی عارضی ہیں یہاں کی غم بھی عارضی ہیں یہاں کی فکروں اور غموں کے ساتھ اپنی الجنے نہ بڑھاؤ یہاں کے غم اور فکر نکال کے آخرت کا غم اور فکر ڈالو زندگی کے بعد کے مراحل کی فکریں اور غم ڈالو اور یہاں کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کے لیے پیش کر دو بنیادی یہ تصور ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں بار بار دیکھئے گا سورہ قحف دنیا کی محبتوں کو نکالے گی دنیا کے غموں سے نجات دلائی گی آخرت کی فکر ڈال کے دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کو آسان کرنے کا طریقہ سکھائے گی علمال والبنون الزینت الحیات دنیا سکھائے گی والباقیات السوالحات کا تصور سمجھائے گی یہ سمجھا دے گی تمہاری اولادیں بڑی محبوب ہیں لیکن امت کا بانج وہ ہے امت کا بانج وہ نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے امت کا بانج وہ ہے جس کی اولادیں ہیں اور اس نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار دیندار نہیں بنایا اپنے لئے صدقہ اچاریاں نہیں بنایا وہ وہ بانج ہے امت کا اپنی دل پسند محبوب اور اولادوں کو آخرت کے فکر کے لئے لگا دو یہ بتا دے گی یہ سکھا دے گی دنیا کا مال بڑا محبوب ہے تمہیں بڑا محبوب ہے تمہیں بڑا عزیز ہے لیکن قیامت کے دن امت کا فقیر کون ہوگا وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت سا ہوگا لیکن اس نے اپنی آخرت کے لئے خرچ کر کے اپنے لئے اس مال کو صدقہ اچاریاں نہیں بنایا وہ امت کا فقیر ہوگا یہ سکھا دے گی سورہ کا یہاں کی اولادوں اور یہاں کی مالوں سے محبت نہ کرو ان سے محبت کرنی ہے تو ان محبوب چیزوں کو اپنے لئے باقیات و صالحات بنا کے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دو ہمیں حقیقت سمجھا دیتی ہے یہاں کے فکروں کا تصور سمجھا دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں یہاں کی نعمتوں کی کیفیت اور یہاں کے غموں کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وہ شخص جو ساری زندگی دنیا میں دنیا کے ساری زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا اس کو کسی ایک تکلیف نے نہیں چھوا یعنی دنیا میں نعمت نہیں نعمت نہیں تھی ساری نعمتیں اس کو ملی تھی کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی نہیں آئی تھی قیامت کے دن اس کو جہنم کی ایک حوز میں ایک غوتہ دیکھ کے نکال کے پوچھا جائے گا جو ساری زندگی اس دنیا کی عارضی نعمتیں کھاتا پیتا چاٹتا سمیٹتا رہا کوئی غم نہیں آیا تھا جہنم کا ایک حوز ایک ہوتا پتا کس حال میں رہا حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں اور اس کے برقس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوا ہوگا اس کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملی ساری زندگی تکلیفوں عذابوں میں سسکتا رہا پلکتا رہا تڑکتا رہا یہاں تک کہ حدیث بتا تھی کہ مو کے بل گھسڑتا رہا یہ میں حدیث کیا مفہوم اور اس کی وضاحت بتا رہی ہوں آپ کو ساری زندگی عذاب میں دو چاہ رہا ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا کوئی نعمت نہیں ملی اس کو اس کو قیامت کے دن جنت کے ایک حوز میں ایک غطہ دینے کے بعد ابھی تو وہ جنت میں گیا ہی نہیں اس کو جنت کے ایک حوز میں ایک غطہ دینے کے بعد نکال کے پوچھا جائے گا بھتا تو کس سال میں رہا وہ کہے گا مجھے مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی غموں فکروں پریشانیوں کی حقیقت اور یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی اصل حقیقت اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں دنیا کی دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے اللہ ان دنیا کے فکروں سے دنیا کے فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں آخرت کی فکر اپنے زندگیوں میں غالب کرنے کی توفیق قطاب فرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم الحمدللہ یہ وہ کلمہ جو قرآن کی پانچ صورتوں کے آغاز کا ابتدائیہ کلمہ ہے تخمینے کے مطابق قرآن میں تقریباً اٹھتیس طفعہ تھرٹی ایٹ ٹائمز یہ کلمہ دوہرائیہ کیا ہے بہت اہمیت کا حامل مومن کے دن کا آغاز مومن کے بہت سے کاموں کا آغاز ابتدائی انتہا الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ چھینک کے بعد حال پوچھنے کے بعد واشیوم سے نکلنے کے بعد سواری پر سوار ہونے کے بعد خوشخبری کی دعا کے بعد سواری پر سوار ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے الحمدللہ کھانے کے بعد چھینک کے بعد اور خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بھی الحمدللہ کیا تربیت کرتا ہے چار تربیتیں دوہرہ لیجی سورہ فاتحہ کے آغاز میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا چار تربیتیں کرتا ہے سب سے پہلی تربیت ذکر کی شکر کی سبر کی تکبر کی نفی یہ پہلے چار زینے ہیں عمال سوالیہ کی سیڑھی جنت کی طرف جانے والی سیڑھی کے یہ چار زینے یہ چار زینے الحمدللہ کی تربیت ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو یہ ابتدائی چار آیات کے اندر بڑی جامعیت سے اللہ نے اپنا تعرف اپنی صفات کا تعرف اپنی ذات کا تعرف توحید اور شرک کی نفی یہ پہلا تصور عقید اے رسالت انزل علی عبدہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اپنی کتاب کا تعرف اور آخرت کا تعرف آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کا انحسار کن چیزوں پر ہے اس کا تعرف یہ جامعیت ہے قرآن کی چار چیزیں پہلی چار آیات کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کا اپنے شرک اور اپنی توحید کا تصور رسالت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تصور اور کتاب پر ایمان کی طرف مائل کر دیا اس بات کا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باب دادا کو تھا بڑی بات ہے جو موہوں سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کیا کرو فَلَعَلَّقَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهَا ذِلْحَدِيثِ عَصَفًا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت آپ کے ایک روحانی کیفیت کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی اور دل کی کیفیت کا تذکرہ فرمارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے باخِعُ النَّفْسِ کہ آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں آپ کو تو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنی جان کو گویا ہلاک کرنے والے کس چیز کے پیچھے کیا غم ہے کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے کیا غم ہے غم یہ ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیمات کی اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لوگ اس تعلیم کے ذریعے کو مان نہیں رہے اللہ کے بندے اللہ کو پہچان نہیں رہے خالق کے بندے خالق کو پہچان نہیں رہے اللہ کے بندے جہنم کے گڑے سے بچ کر جنت کی طرف جانے کے رستے کو اختیار کرنی رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے یہ آپ کا دکھ ہے یہ آپ کا فکر ہے جس میں آپ اپنی جان گھولاتے نظر آ رہے ہیں حج میں اور آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح اتنی محبت کا دعوی اتنی عقیدتوں کا دعوی اتنی احترام کے دعوے ہماری محبتوں اور ہماری فکر کے پیمانے کیا ہیں آج ہمارے معاشرے میں غم کا پیمانہ کیا ہے فکریں کس بات کی ہیں کونسے غموں اور کونسے فکروں میں ہم جان گھولاتے ہیں آج میرا معاشرہ خواتین کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے اسی فیصد خواتین اس معاشرے کی ان کا ایک سب سے بڑا غم دکھ ان کا لباس شادی آ رہی ہے کپڑے نہیں ہیں نیا جوڑا نہیں ہے پرانے جوڑے پہنوں گی فکر غم دکھ ٹینشن اتنی دفعہ پہن چکی ہوں اتنے لوگوں نے دیکھا غموں کا پہما نہیں ہے دکھی یہ کوڑی اس بات پر رہی ہیں جلی بات پر غم اس بات پر کریں فکر کریں میں نیا جوڑا کہاں سے لاؤں نیا غم بھی یہ اچھا کہ نیا جوڑا ہے اگلا غم ڈیزائنر نہیں ہے اچھا جوڑا بھی ہے ڈیزائنر بھی ہے اس سے اگلا غم میچنگ شیوز نہیں ہے شادی پہ جاننا ہے بھنجے کی شادی ہے بھائی کی شادی ہے نہیں جوتی نہیں پہنوں گی کیا ہوگا اچھا جوتی ہے ہینڈ بیگ نہیں ہے جوتی بھی ہے جوڑا بھی ہے ہینڈ بیگ بھی ہے مہنگا بھی ہے ڈیزائنر بھی اگلا غم اس رنگ کا سیٹ نہیں ہے سیٹ ہے تو پرانا امی کا 19.5 کے زمانے کا لیٹس نہیں ہے آج فکروں کے پیمانے یہی ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا غمیں میں بوڑی لگنے لگی ہوں میرے چہرے پر جھوریاں آنے لگی ہیں میرا رنگ خراب ہونے لگا ہے میرے اخلاق خراب ہونے لگے ہیں میرے عبادات خراب ہونے لگی ہیں میرے معاملات کے اندر شکنے آنے لگی ہیں یہ غم نہیں ہے کموں کے پیمانے اپنا حسن اپنے لباس اپنے زیورات اپنا گھر وہ کہتے ہیں نا چار دن مانگ کے لائے تھے زندگی کے ادھار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں فکریں واش اگر نہ ہوتا غمیں عشق اگر نہ ہوتا غمیں روزگار ہوتا آدھی زندگی غمیں عشق میں گزر جاتی ہے پھر عشق کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے تو غمیں روزگار میں گزر جاتی ہے جوانیاں غمیں عشق میں گزر گئیں اور جوانی کے بعد غمیں روزگار میں گزر گیا ایسی گزر جاتے ہیں چار دن کے نہیں غموں کا پیمانہ کیا ہے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کی لئے غموں کو پیمانہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی اس بات پر غم کیا کیا ہم اس بات پر کبھی تڑپے کہ واتسمو بھی حبل اللہ یہ جمعیہ والا تفرقو میرے معاشرے میں نہیں ہو رہا لوگ اس قرآن کی رسی کو نہیں تھام رہے حدیث کے رنگوں اور طریقوں کو نہیں اپنا رہے کیا میں اس پر کبھی تڑپی ہوں کیا میں کبھی اس پر روئی ہوں کیا میں اس پر کبھی پریشان ہوئی ہوں پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھتی ہوں پھر میں سفارش کا وعدہ بھی مانتی ہوں اللہ ہم اس سنت کے صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرماتے اللہ اپنے غموں اپنے فکروں کے پیمانوں کو بدل کر اس کو مسنون پیمانوں پر لانے کی توفیق قطع فرماتے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا پیمانہ دکھا کر ہمیں اپنے فکروں کا آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ یہ جو کوئی سر و سامان زندگی ہے ہاں جس کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے ہاں یہ جو سر و سامان زمین پر ہے نا اس کو تو ہم ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے کیوں بنایا ہے تھا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے یہ کوٹیاں یہ یہاں کی کھیتیاں یہاں کی دکانیں یہاں کی فیکٹریاں یہاں کی بڑے بڑے پلازے ہیں یہ تو ہم نے اسی لئے آباد کیے تھے بھرپا کیے تھے کہ ہم تمہیں آزمانہ چاہتے تھے تمہاری کھیتیوں کے ذریعے تمہاری کوٹھیوں کے ذریعے تمہارے پلوٹوں کے ذریعے تمہاری جائداتوں کے ذریعے تمہارے پلازوں کے ذریعے تمہاری فیکٹریز تمہاری انڈسٹریز تمہاری دکانوں کے ذریعے یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لئے بنائے تھی اچھا ان کا انجام کیا ہوگا آخر کارے سب کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں یہ تمہاری محبوب چیزوں کا انجام ہے فکروں کا پیمانہ بتا دیا گیا اس کے بعد محبوب چیزوں کا انجام بنا دیا گیا ان سب نے تو چٹیل میدان بن جانا ہے ان سب کے تو وارث ہم ہونے والے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت سے پہلے کہ جب کچھ نہیں بچے گا اس کو اپنے لئے صدقہ جاریہا بنا دو کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا کہیں امت کے بانچ نہ بن جانا یہ بڑا ایک واضح سا پیغام دینے کے بعد اب ان تین واقعات کے سوالوں کے جواب دے کر یہی پیغام مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا امہا سبتہ کیوں تم سمجھتے ہو کہ کار بالے اور قطبے بالے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارا معاملہ بھی درست کر دے تو بس ہم نے انہوں سے گار میں تھپک کر سالہ سال کیلئے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے یہ غار والے اصحاب القحفی والرقیم یہ کون تھے پہلے ان کے مختصر سی رودان سن لیجئے اصل میں یہ کچھ نوجوان تھے اور ان کا تعلق اس قوم سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیادی قورتوں دینِ اسلام پر تھے دینِ حق پر تھے یہ مسلمان تھے یہ عیسائی تھے لیکن آپ کو بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دستور اور اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور رمیشن سے ہی رائے کہ جب بھی کسی نبی کے پیروکار اور حامل آنے کتاب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہتے ہیں اللہ روج دیتا ہے حکومت دیتا ہے عودے دیتا ہے عزت دیتا ہے ترقیان دیتا ہے لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کی تعلیمات اتی اللہ و اتی الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں توحید پرست تھے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا تو کیا ہوا اللہ کے حکم سے ایک مشرک بت پرست قوم اللہ کے حکم سے ان پر مسلط ہو گئی اس قوم کے ایک حکمران کا نام ڈی سی ایس بتایا جاتا ہے اور یہ ڈی سی ایس ہی کے دور کے کچھ نوجوان تھے ڈی سی ایس جسے اردو میں دکیا نوس کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں دکیا نوسی سوچ تو یہ دکیا نوس تھا ڈی سی ایس یا دکیا نوس یہ ایک مشرک تھا بت پرست تھا اس کے دور میں ایک بہت مشہور دیوی جس کا نام ڈائیانہ تھا ڈائیانہ نامی ایک دیوی اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر ان عیسائیوں کی قوم کے علاقے کے اوپر جب اس نے اپنی حکومت اس نے قلبہ اختیار کیا تو یہ اپنا شرک والا دین بھی اپنے ساتھ لے آیا اپنے بت بھی ساتھ لے آیا ان کی قوم کے اندر اس نے بڑی سی ڈائیانہ کا ایک بت جو ہے وہ بنا بھی دیا اور یہ ان توحید پرستوں کو جنہوں نے اپنا دین بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا ان کو شرک کی طرف مائل کرتا تھا اور اکثر قوم ان کی شرکمان بھی چکی تھی لیکن اس مشرکانہ محول میں اس مشرکانہ محول میں اس بت پرستانہ محول میں ان عیسائی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ کچھ نوجوان توحید پرست اپنے دین اسلام اور دین توحید پر جم گئے تھے ڈٹ گئے تھے یہ شرک پر قائل ہونے سے بیزار تھے انہوں نے شرک کی نفی کی تھی بت پرستی کی نفی کی تھی توحید پر جمعیں ڈٹے رہے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی انہی کی داستان ابھی آ کے ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا ان کو ملا دیا تھا پھر اللہ کی حکم سے یہ غار میں چلے گئے تھے اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی ان کی حفاظت کی کیسے کی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں اور پھر تین سو یا تین سو نو سالوں کے بعد ہمیں اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ تین سو سال تھے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ تین سو سے نو سال زیادہ تھے تو وہ تفسیر بتانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن کیلنڈر کے مطابق جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق تین سو سال تھے اور جو کمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق تین سو نو سال تھے بہرحال تین سو یا تین سو نو سالوں کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر اٹھائے گئے تھے اور پھر جب یہ اپنی بستی والوں کے پاس واپس چلے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا اور پھر پہچاننے کے بعد چونکہ مجزانہ طریقے سے یہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے ان کو بڑیئ اللہ اور علیاء اللہ بنا لیا اور پھر چونکہ یہ جو اٹھے تھے یہ تھی اور ڈاسیس کے زمانے میں اٹھے تھے یہ ڈیسیس جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت جاری تھی اور تھیوڈوسیس کا وہ وقت تھا جب عیسائیت پھر غالب آ چکی تھی پھر عیسائیت غالب آ چکی تھی تو جب یہ عیسائی عیسائی دین پر جمنے والے یہ نوجوان مجزانہ طریقے سے اتنے سو سالوں کے بعد پھر جا گئے تو بستی والوں نے ان کو پہچانا ان کو علیہ اللہ بنا لیا ان کو سوالحین بنا لیا ان کو توحید پرست مان لیا اور ان کی قبریں قبروں کے اوپر انہوں نے وہ مزار بنا لی اور قبر پرستی کا طریقہ جو ہے وہ شروع کر لیا اور یہ دوسرا دور کس کا تھا تھیوڈوسیس حکمران کا تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر ان کی داستان جو ڈی سی ایس سے لے کے اگلے دور تک چلی اور کیسے یہ گئے اور کیسے یہ اس کے بعد چھپا لیے گئے اور پھر ان کو سلاح دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ غار اور قطبے والے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے یہ دو فرق فرق لوگ نہیں تھے اکثر تفاصیر میں یہ آتا ہے کہ غار والے اور قطبوں والے بنیادی طور پر اصحاب القاف ایک ہی تھے یہ وہ دو نوجوانوں کے دو متفرق نام ہیں ان کو اصحاب القاف اور غار والے اس لئے کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنی قوم سے اپنا ایمان اور توحید بچانے کیلئے نکلے تھے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی جاتا ہے اور ان کو اصحاب القاف اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو تین سو یا تین سو نو سو سال تین سو نو سال یہ اپنی غار میں سوئے رہتے اس لئے ان کو اصحاب القاف کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم ان کو کس حوالے سے کہا گیا رقیم کہتے ہیں قطبے کو تو ان کو اصحاب الرقیم دو حوالوں سے کہا گیا کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جب وہ مشرق بت پرست حکمران ڈی سی ایس کے دور میں جب یہ توحید پرست نوجوان اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دینے توحید کا اقرار اعلان اور دعویٰ ببانگے دہن کیا تھا تو اس اعلانیہ توحید پر ان کو قوم کا مجرم بنا دیا گیا یہ حاکم وقت کے مجرم تھے اور بس اسی حاکم وقت کے مجرم ہونے کے خوف سے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ستائے جائیں گے اور ہم شرق کی طرف واپس مائل کرائے جائیں گے یہ چھپ گئے تھے جب یہ چھپ گئے تھے یہ غائب ہو گئے تھے یہ روپوش ہو گئے تھے یہ توحید پرست اس مشرق بادشاہ کے دور میں تو یہ most wanted terrorists تھے یہ most wanted people of the time تھے اور ان کے بڑے بڑے مجسمیں یا بڑے بڑے پتھر کے کتبوں کے اوپر ان کے چیروں کی تصویریں قندہ کر کے چوراہوں چوکوں میں اور سڑکوں پر نصب کر دیئے گئے تھے جیسے most wanted individuals کی ہوتے ہیں نا تاکہ لوگ دیکھیں اور گلی کوچے میں کہیں چھپا ہوا پوشیدہ ملے تو وہ پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کر دیں تو ان most wanted ضروری نکالے جانے والے اور ڈھوڑے جانے والوں کی شناخت کے لیے اس دور کے گلی کوچوں اور سڑکوں اور شہروں کے اندر قطبے وضاء کر دیئے گئے تھے اسی کی وجہ سے بات والے لوگوں نے ان کو بات میں پہچان بھی لیا تھا جب یہ تین سو سال کے بعد اٹھے تھے لوگ ان کو جانتے تھے ان کے چہروں کو پہچانتے تھے اور یہاں ان کو قطبے والا اس لیے بھی کہا گیا کہ جب یہ تین سو سال کے بعد زندہ کر کے مجزانہ طریقے سے اٹھائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر قبر پرستی کی تھی اور ان کی قبروں کے اوپر قطبے اور مزار لگا کر قبر پرستی کا آغاز کیا تھا تو اس حوالے سے ان کو اصحاب القحف اور اصحاب الرقیم کہہ کر پکارا گیا ہے اکثر مفسرین تفاصیل میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو الگد شناخت نہیں تھی یہ بنیادی طور پر وہی نوجوان تھے جن کی یہ ساری رودات ہیں تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی رودات سناتے ہیں ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے آپ کو پتا ہے کہ جوانی کی عبادت اور جوانی کا ایمان اور جوانی کی اصلاح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پسند پر آیا ہے اور یہ اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے اسی جوانی کی شکر کا تو مطالبہ ہے آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ سے پہلے کرو تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے جوانی کا بڑھاپے سے پہلے جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو فراخی کا شکر مالی تنگ دستی سے پہلے کرو اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے تو انہوں نے اپنی بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا شکر کیا تھا اور اپنی جوانی ہی کی حالت میں ایمان لائے تھے ویسے بھی آپ کو بتا ہے قیامت کے دن وہ پانچ سوال جن کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا اس میں سے پہلا سوال کیا ہے جوانی کے سال میں گزاری جوانی کے سال میں گزاری دوسرا ایمان زندگی کے سال میں گزاری تو لہذا جوانی کا ایمان جوانی کا عمل جوانی کی عبادت یہ بڑی پسندیتا ہے یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے اللہ کے حضور قیامت کے دن پہلا سوال بھی ہے ایمان لانا گر جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے جوانی میں ایمان لانا اور جوانی بدین حق میں جمنا یہ تو انبیاء کا سوالہین کا طریقہ ہے اللہ کے ہاں بڑی قدرتانی ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جب سورت سوان ایزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کی کیفیے سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے چڑھا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی شخص نے کسی خاتون نے خوبصورت مالدار خاتون نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈار آتا ہے تو لہٰذا یہ جوانی میں تقویٰ کرنا جوانی میں عبادت کرنا جوانی میں ایمان اور اصلاح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے بہرحال یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا وہ چند نوجوان تھے کون سے حکمران کے دور میں ڈیسیس کا دور ہے عیسائی قوم ہے کافر مشرق بدپرست حکمران ہے 249 to 250 AD حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً دھائی سو سال بعد کا یہ موقع ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بکشی اللہ اسے ہی کرتا ہے اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اور اب کہتا ہے میرا بندہ دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں میفل میں یاد کرے اسے بہتر میفل میں یاد کرتا ہوں چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں دس قدم آئے ایک قدم آئے میں دس قدم آتا ہوں انہوں نے انہوں نے رب کی طرف قدم بڑھایا اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بکشی اور کیا کیا زدناہم حدن اللہ نے ان کو ہدایت بکش دی توحید کے انعامات دیکھی اللہ کے لیے جمنے کے انعامات دیکھی جوانی میں ایمان کے انعامات دیکھی اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بکش دی اور کیا کیا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دی جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو اسمانوں اور رب زمین کا رب ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا کریں گے پھر انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے ان کا رویہ کیا ہے ان کا عمل کیا ہے توحید پر جم گئے تھے یہی کیفیت انہوں نے اللہ کو مانا تھا اللہ کی ایمان کر جم گئے تھے ڈٹ گئے تھے اللہ نے ان کی خواہش ان کی آرزو ان کی طلب ان کی طڑپ کے مطابق ان کو ہدایت دی ہدایت میں اضافہ دیا اور ان کے دلوں کو ثابت قتمی دی ان کے دلوں کو مطمئن کیا ان کے دلوں کو سکینہ دیا ان کو طاقت دی ایمان کی ان کو توانائی دی خرارت دی اسلام کی اور رب نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کسی ایک علاقے کسی ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے یہ متفرق بستیوں کے لوگ تھے متفرق شہروں کے لوگ تھے متفرق گھرانوں کے لوگ تھے کوئی ہمسائے کوئی نیبرز نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے لئے اٹھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رعبت نا اللہ نے ان کے دل جوڑ دیئے تھے ایک تو رعبت نا علا قلوبہم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا ان کو قوت ایمان دیا تھا اور رعبت نا علا قلوبہم کا دوسرا مطلب یہ یہ مختلف گھرانوں مختلف بستیوں مختلف گھلی کوچوں کے لوگوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں جب سب ان کے مخالف تھے سب سب ان کے اپننٹس تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیالوں کو جمع کر دیا لائک مائنڈڈ پیپل کو جمع کر دیا یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے ایمان کے بعد اگر انسان فرد واخد رہ جائے تو اس ایمان پر جمنا ڈٹنا قائم رہنا مشکل ہے لیکن جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائے تو ایمان استقامت آسان اور سہل ہو جاتی ہے زیادہ ممکن ہو جاتی ہے اس لئے تو آپ نے فرمائے اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پہ اب ایرام نے تعقید بھی فرمائی کہ جماعت سے جڑے رہو کسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہو کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکڑی ہی پر حملہ کرتا ہے اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بڑا قرم ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان کو اللہ جھوڑ دے اگر سوچیں ایک شخص صرف اپنے مخالفین کے درمیان رہ کر زندگی گزارے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کتنی دوبار ہو جاتی ہے زندگی بلکہ حق پر چلنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر زندگی کو کچھ گوشوں میں کچھ حصوں میں لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں حق پر چلنے والا گروہ مل جائے تو اس حق کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کیوں کبھی کوئی گر جاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی فسل جاتا ہے تو اس گروہ میں سے دوسرے اس کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں ڈگمگانے والے کو استقامت دینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کسی گرے کسی بہکے ہوئے کو حوصلہ تسلی اور استقامت دے دیتے ہیں تو اللہ نے ان پر یہ دوسرا حسان کیا اللہ نے لائک مائنڈڈڈ کو ملا دیا اللہ نے دلوں کو استقامت اور سکون دے دیا یہ سب کچھ نے کیوں ملا تھا ان کے توحید کے توحید پر ایمان کی وجہ پر شرک سے بیزار ہونے کی وجہ پر اور اپنے ایمان کے اعلان اور اقرار کی بنیاد یہ ایمان کا اقرار اور اعلان یہ بھی تو اللہ کو بڑا پسند ہے ایمان مومن کی صفت کیا ہے وہ کیسے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے ایسا ایمان اللہ کو پسند ہے اور ان کا رویہ کیا تھا ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے افضل جہاد ہے ان کو سب کچھ مل کیوں رہا ہے توحید پرست ہیں شرک سے بیزار ہیں ایمان کا اعلان کرتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے اور افضل جہاد کر رہے ہیں دیکھا ان سب کے بعد کیا کیا کچھ ملا ہدایت میں زیادہ ہدایت میں اضافہ ایمان میں ترقی ایمان میں ثابت قدمی ایمان میں مضبوطی لائک مائنڈڈ گروہ کے ساتھ اللہ نے ملا دیا یہی وجہ ہے اللہ ہمیں ان تمام طریقوں پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق قطاب پرما دے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے یعنی معاشرے کے شرک کو محسوس کیا نا یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ان کا رویہ بڑا ریشنل ہے وہی جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی بھیڑ چال کی طرح اندھی بیر بھی نہ کرو قرآن کہا کیا وہ طالب ہے قل ہاتو برحانکو من کنتم سوادقین دیکھو تم اپنی دلیلیں لاؤ اگر تم سچی ہو جب کوئی شخص اپنے اردگرد ہونے والے کاموں میں دلیل کو بیس بنا لے اپنے آباؤ اجداد معاشرے برادری کی اندھی تقلیت کی بجائے قرآن حدیث اللہ کے احقامات اور تعلیمات کی دلیل کو اپنا بیس بنا لے وہ ناکام نہیں ہوتا وہ گمراہ نہیں ہوتا وہ شرک میں ملوث نہیں ہوتا وہ توحید پر ضرور جم جاتا ہے اس کو اس مشرکانہ بد پرستانہ اندھیرے موحول کے اندر روشنی کیوں ملی تھی کیونکہ یہ کام دلیل سے کرتے تھے بغیر دلیل سے اندھی پیروی کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا آخر وہ شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اب جبکہ تم ان سے اور ان کی معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فنا غار میں چل کر پناہ لے تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کامان کے لیے تمہارے کام کے لیے ساروں سامان مہیا کرے گا یہ جو غار میں جا کے پناہ گزی ہو گئے تر کے دنیا کا تصور تو نہیں نکل رہا گئی اصحابِ کحف کا رویہ ان کے عمل اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی تعریف اور تحسین فرمائی ہے اور ان کے رویہ کو پسندیدہ طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے تو ان کا دنیا کو اپنی بستی کو خیرہ بات کہہ کے ایک غار میں پناہ گزی ہو کر چھپ جانا کیا رہبانیت یا تر کے دنیا کا تصور تو نہیں دیتا ایسا نہیں ہے یہ دنیا کو یہ دنیا کو دنیا میں ملوث ہونے کے غم اور فکر کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے یہ اگر غار میں چھپے تھے تو اپنی جان مال عزت عبرو کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بچے تھے ان کو ظالم حکمران کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے جان عزتوں عبروں کا خوف تھا ان کو اپنے گلی کوجوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے عشتداروں اور اپنے مال کے درمیان رہ کر یہ خوف نہیں تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ایمان کو خراب کریں گی ان کا یہ رویہ تر کے دنیا کا تصور ورہم نہیں کرتا نہ ہی رخبانیت کے تصور کے اوپس ٹیمپ لگاتا ہے یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے گئے تھے یہاں سے تر کے دنیا اور رہمانیت کا تصور کا جواز پیدا نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے رویہ میں کیا ہے تمہارا رب اپنا دامر رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا ان کے رویہوں میں توقل ہے توقل ہے کنات ہے اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ آسان کرتا ہے یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ حجرت اور جہاد توقل اللہ کرنے والوں ہی کے لیے ممکن ہے جو شخص جس کو اللہ کی پہچان نہیں اس کو اللہ پر توقل نہیں اور جس کو اللہ پر توقل نہیں نہ وہ حجرت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد کر سکتا ہے اچھا اب جب یہ غار میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لیے جگہ دی تو کیا ہوا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑ جاتا اور جب غروب ہوتا تو بچ کر دائیں جانب سے نکل آتا سابق کاف اللہ کی حکم سے اللہ کی رہنمائی سے اللہ کی ازن سے جس غار میں یہ پناہ گزی ہوئے اس غار کی کیفیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس غار کی کیفیت یہ تھی کہ اس غار کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ سورج کے غروب ہوتے وقت نہ سورج کے تلو ہوتے وقت اس میں سورج نہیں آتا تھا اور سورج کی روشنی ان کو نہ ستاتی تھی نہ اس کی گرمی اور حدت ان کو پریشان کرتی تھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پریکٹیکلی پاسیبل ہے این ممکن ہے کہ وہ غار کا جو دھانہ ہے اس کا روخ اور غار کا جو مو ہے جو اس کی اوپننگ ہے اس کا روخ شمال کی طرف ہو نورت کی طرف ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نورت کی طرف اپنے گھر کے کمرے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کمرے نورت کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کے سورج کے تلو ہوتے وقت ان میں روشنی آتی اور نہ غروب ہوتے وہ جو ساؤت کی طرف ہوتے ہیں ویسٹ اور ایسٹ کی طرف جو کمرے مشرق مغرب یا جنوب کی طرف جو کمرے ہوتے ہیں ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی کسی نہ کسی وقت ضروری آتی ہے لیکن جو شمال کے طرف جن کا روخ ہوتا ہے ان کے اندر وہ سورج کی دھوپ اور روشنی دن کے کسی وقت بھی نہیں آتی اور وہ قدریں تھنڈے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کا روخ بھی اس طرف سے بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹیمیٹکلی ان کی رہنمائی جو ہے وہ ایسی غار کی طرف کر دی پتہ کیا چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا اتمام کیا ان کو زمانے کے اندر جو بھی ان کو میسر حجرت کرنے والے ان مجاہدوں کو اور قربانیاں دینے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کیلئے نکلنے والوں کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا اور پھر ٹھکانہ فراہم کرنے کے بعد اس ٹھکانے کو معاشرے کی خالات کی دنیا کے غموں دکھوں پریشانیوں تنگیوں دھوپ چھاؤں گرمیوں فکروں سے ان کو بچا لیا جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے ہجرت کرنے والوں اللہ کی رضا کیلئے چیزیں ٹھوڑنے والوں کو اللہ ٹھکانے دیتا ہے ان کو دھوپ چھاؤں گرمیوں سے بچاتا ہے اور پھر جگہ کیسے تھی اچھا چھوٹی سی جگہ تنگ سی جگہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رام میں نکلنے والے اس کی رضا میں نکلنے والوں کو اللہ جگہ بھی دیتا ہے ٹھکانے بھی دیتا ہے قیام اور گزران کے ذریعے بھی دیتا ہے ان کو زندگی کے دھوپ چھاؤں سے بچا بھی لیتا ہے اور ان کو وسطیں بھی عطا کر دیتا ہے ان کو کشادگیاں بھی عطا کر دیتا ہے اور این ممکن ہے ان کے لیے کشادگی کے ذریعے رسط میں بھی عطا کر دیتا ہے وہ ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ حدایت دے وہی حدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پان سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے حالانکہ کہ وہ سو رہے تھے کیسے بتا چلتا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے ہم انہیں دائیں بھائیں کروٹ دلوار رہے تھے کون دلوارا تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ جب میرے حکم سے وہ اس گار میں پہنچے جگہ بھی کشادہ تھی دھوپ چھاؤں بھی نہیں ستاتی تھی گرمی دھوپ بھی نہیں ستاتی تھی کوئی پریشانی گم نہیں اور اتنا کھلا ایسا غار تھا انہیں وہ بھی کمفٹیبل پھر اللہ نے ان کو سلا دیا اور سلا دے میں بھی اللہ نے کیا کیا اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کروٹ ان کی دلواتا رہتا تھا ان سارے نوجوانوں کی دائیں کبھی بھائیں تاکہ کیا لگے وہ جاگ رہے ہیں یہ کروٹ کیوں دلوائی جاتی تھی اور دلواتا کون تھا اللہ اللہ رحمان اللہ الودود اللہ نگرانی کرنے والا اللہ ان کا یہ سوئے ہوئی آلموسٹ مری ہوئی حالت میں پڑے ہوئے اس غار میں ان نوجوانوں کو اللہ کے حکم سے کروٹیں دائیں بھائیں کیوں دلوائی جاتی تھی تفسیر میں دو وجوہات آتی ہیں ایک تو آپ کو بتا ہے کہ اس دور میں آج کے دور میں بھی اس دور میں بھی لوٹ مار کا وقت تھا رہزنی ڈکیتیاں لوٹ مار ڈاکو آم تھے اب یہ غار کے اندر کھلے دھانے والی غار کے کشادہ جگہ میں آٹ نو دس نوجوان پڑے ہوں تو این ممکن ہے کہ ان کے لوٹے جانے کا امکان ہو کوئی ڈاکو جھانکے دیکھے ان کو لگے کہ یہ لوگ ہیں ان کے پاس مال ہیں اور یہ سوئے پڑے ہیں یا مرے پڑے ہیں بھی ہوش پڑے ہیں تو آکے ان کو کوئی لوٹ لے لیکن اگر وہ کروٹیں بدلیں تو ان کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی فرمارے نا اگر تم کبھی جھانکر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے سونے کی کیفیت میں بھی ان کا روب ایک ان کا خوف رکھا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جیسے حرکتیں دلواتے رہے کہ اگر کوئی چوٹ ڈاکو کوئی اچھکا ان کو دیکھتا بھی تو یہ سمجھتا کہ نہیں یہ کوئی گہری نیند نہیں سوئے ہوئے یہ کوئی غفلت کی نیند میں نہیں سوئے ہوئے ان کی نیند ابھی ہلکی سی ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو گویا وہ لوٹے نہ جائیں وہ مارے نہ جائیں وہ کسی ڈاکو کسی رہزن کا شکار نہ ہو جائیں اور دوسرا دوسرا کیوں ان کو کروٹیں بدلائیں میڈیکل سا سائنٹیفک سا پوائنٹ ہے آپ نے دیکھا کبھی کچھ مریض جو فالج کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اگر بہت ہی دیر ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کے جسم کے وہ آزاں یا جسم کے وہ حصے جن پر ہڈیوں وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے وہ جسم کے حصےوں پر زخم آ جاتا ہے وہ جسم کے حصے گل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جن کو ہم عام میڈیکل ٹیمنالجی میں بیڈ سورز وغیرہ کہتے ہیں اور بیڈ سور وہ زخم ہے جس کا ٹھیک ہونا انتہائی مشکل ہے اللہ اللہ ان کے ساتھ کتنی حفاظت کا اور کتنی شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ان کے کروٹوں پر پہلو بھی صرف اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کے ان کی کھال ان کے جسم ان کے گوشت ان کے پٹھوں کو کوئی نقصان نہ جائیں یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کی ولائت اور محافظت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تم میرے رستے میں نکلو گے تو میں تمہارے رستے میں نکلوں گا تم میرا کام بناو گے تو میں تمہارا کام بناوں گا تم تم جب میرے رستے میں نکلتے میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں تمہارے کان بن جاتا ہوں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں یہ تو ہے اللہ کی حفاظت کا طریقہ اب ان مہاجروں اور ان مجاہدوں کے جسم ان کے خال ان کے گوشت ان کی خڑیوں ان کی آزا کی حفاظت اللہ فرمارے ان کے مال ان کو ڈاکوں ان کو چوروں ان کو رحزنوں سے بچانے کا اتمام کر رہے ہیں اور کیا کیا اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا یہ ہے اللہ ولی یہ ہے اللہ محافظ وہ کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کرتا ہے یہ کتا کہاں سے آیا تھا کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دھوبیوں کا کتا تھا کچھ چرواہوں کا کتا تھا اور جب یہ چل رہے تھے نوجوان تو ان کے ساتھ ہو لیا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب صلاح دیئے گئے تھے تو اللہ کی حکم سے یہ کتا محافظ نگران بنا کے غار کے دھانے پر بٹھا دیا گیا کیا پتا چل رہا ہے اللہ نے حفاظت پر حفاظت کا اتمام کر دیا اللہ مجاہدین کی مہاجروں کی توحید پرستوں کی شرک سے بیزاروں کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعصمکا من الناس میں تجھے لوگوں سے بچان لوں گا تو وہ ایسے ہی بچاتا ہے اچھا یہاں پر رکھ کر ان نوجوانوں کا رویہ ان نوجوانوں کے عمل اور پھر ان عامال اور ان رویہوں کے بدلے ملنے والے انعامات کا ذرا ایک معاملہ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کیا اور ان کے انکاموں کے بدلے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ وہ نوجوان تھے جو ان مشکل حالات میں توحید پر جم گئے تھے شرک سے بیزار ہو گئے تھے انہوں نے اللہ کو پہچان کر اللہ کو مان لیا تھا اور اللہ کی ماننے کا اہد کر لیا تھا یہ وہ تھے جو اللہ کو پہچان گئے تھے اللہ کو پہچاننے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تھی اور جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی والذین آمن وشد خبہ للہ کی کیفیت ہو گئی تو پھر انہوں نے اس رب کی محبت کے لیے اس رب کو رازی کرنے کے لیے اس رب کی نرازگی سے بچنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کی انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا انہوں نے ظالم و کمران کے خلاف افضل جہاد کلمہ حق پکار کے کیا اور انہوں نے اپنے اس محبوب رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی دنیا کی تمام محبوب چیزوں کو ترک کر دیا قربان کر دیا اپنا گھر اپنی پستی اپنی جائداتیں اپنے کاروبار اپنے محبت والے رشتے حب الشہوات سب کی سب اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں اپنے گھر بار جائدات کاروبار ماں باپ بہن بھائی رشتے برادری سب کو خیر بات کہکے ہجرت کر کے نکل آئے محبوب چیزوں کو دنیا کی محبتوں کے بت توڑ دیئے تھے حب دنیا کا بت پاش پاش کر دیا تھا اور پھر یہ ساری چیزیں اپنے محبوب رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے بعد ان کو دنیا کے غم یہ دنیا کے غموں سے غنی ہو گئے تھے ان کو دنیا کے فقر و فاقہ کا غم نہیں تھا ان کو مالی تنگی کا غم نہیں تھا ان کو دنیا میں مارے پیٹے جانے ستانے کا کوئی فکر اور غم نہیں تھا یہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے غنی ہو گئے تھے آخرت کے فکر سے آشکار ہو گئے تھے محبتوں کا پیمانہ بدلا تھا فکروں کا پیمانہ بدلا تھا کیا ملاتا اسوں کو یہ تو درس ہے سورہ کا حفقہ وہ جنہوں نے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا آخرت کے فکر کے لیے خرچ کر دیا دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے آخرت کی فکر کو غالب بنا کے ساری محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کر لیا حجتیں کی جہاد کیا افضل جہاد کیا کیا اللہ نے ایسوں کو نشت و نابود کر دیا کیا معاشرے نے ایسوں کو ختم کر دیا کیا ان کا ذکر خیر جاری نہیں رہا آج بھی میں اور آپ سورہ کحف ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا جو اپنی محبتوں کے پیمانے کو بدل دیتا ہے جو غنی ہو جاتا ہے جو دنیا کے فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر کو غالب کر لیتا ہے اللہ نے ان کو کیا کیا لکھیں انعامات زدنا ہم خودن اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ دیا دوسرا انعام وربتنا علا قلوبہم اللہ نے ایمان میں استقامت دی کر دیا ایمان کو مستحقم کر دیا اللہ نے اپنے ہم خیال گروہ کے ساتھ حق پرستوں کے ٹولے اور جماعت کے ساتھ ملا دیا پھر اللہ نے کیا کیا اللہ نے دلیل دے دی اللہ نے برحان دے دی حق اور باطل کی پہچان دے دی سبھی سارا کچھ آخرت کی فکر کیلئے قربان کر کے ساری محبتوں کو دعو پہ لگا کر سارے غموں سے آزادوں کا نکلے تھے ہجرت کی تھی جہاد کیا تھا کیا دنیا میں ظلیلوں خوار ہوئے تھے تنگ ہو گئے تھے اللہ نے ٹھکانہ دے دیا تھا اور ٹھکانہ کیا تنگ دیا تھا ٹھکانہ بھی اللہ نے کشادہ دے دیا تھا اور پھر اس ٹھکانے میں اللہ نے دنیا کے غموں سے دنیا کے فکروں سے پریشانیوں سے غم سے دھوپ سے چھاؤں سے تنگیوں سے اللہ نے محفوظ کر لیا تھا اور پھر اللہ ان کا محافظ بن گیا تھا اللہ ان کا ولی بن گیا تھا اللہ ان کا نگران بن گیا تھا اس ولی نے ان کے خال ان کے جسم ان کے گوشت پوشت آزاہ ہڈیوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اللہ نے اپنی دھوک کو اپنی ہواوں کو اپنے پہاڑوں کو اپنی غاروں کو اپنی مٹی کو اپنے کتوں کو اپنے جانوروں کو ان کا معافن بنا دیا تھا وہی تو ہے کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ فرض کو چھوڑ کے میری نفل عبادت کرتا ہے کب کرتا ہے جب اللہ کی محبت میں شدید گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں جبریل امین کو بکار کر اسے کہتا ہوں میرا فلاں بندہ میں اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر پھر جبریل امین کے دل میں اس کی محبت ڈالتی جاتی ہے پھر جبریل امین دوسرے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اللہ اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو اور یوں سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور یوں ساری کائنات میں اس شخص کی محبت ڈالتی جاتی ہے اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی محبت کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنے والا دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر میں لگ جانے والا غنی ہو جانے والا توقل کرنے والا چخات کرنے والا ہجرت کرنے والا رب کا تقویٰ کر کے نعمتیں قربان کرنے والا ناکام نہیں ہوتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ ہمیں اصحاب قحف کا نمونہ سیکھ کر اپنی ذاتی زندگوں میں اس کو رہ پر بنانے کی توفیق کتاب فرمان ہے اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وزراء آپس میں پوچھ گش کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیرے سال میں رہے یہ وہی سوال ہے جو قیامت کے دن ایک اور طریقے سے اب فکر آخرت اور زندگی بعد موت کا تصور سمجھایا جائے گا اسی مقصد کی نہیں ان کو پھر اٹھایا گیا تھا کہ اس دور کے لوگ بھی اور رہتی دنیا تک جو صحاب قحف کا واقعہ پڑھیں گے بعض بعد الموت زندگی بعد موت کا عقیدہ راستخ ہو جائے کہو کتنی دیر اس حال میں رہے قیامت کے دن بھی لوگ ایک دوسرے سے یہی پوچھیں گے دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم قیامت کے دن یہی سوال کا جواب وہاں پہ بھی ہوگا پھر وہ بولے اچھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا اللہ کے مومن بندوں کا ایک رویہ اب بہت سے رویہ آگے بھی نظر آئیں گے اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے والے توحید پرستوں شرک سے بزاروں محبتوں اور فکروں کے پیمانے بدلنے والوں کا ایک رویہ دیکھیں بے کار لا یعنی مومن باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے ان کے تجسوس اور ان کے قرید میں نہیں جاتے وہ باتیں جن کی بنیاد اور اصل تک وہ پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جن کو وہ پہنچ نہیں سکتے ایک مومن ان کے تجسوس میں ان کی قرید میں ان کی ٹو میں اپنا وقت نہیں گواتا مومن وقت بچا کے رکھتا ہے ارے اس نے حقوق ادا کرنے اللہ کی اور اللہ کی بندوں کے اور ویسے بھی ماضی کے ساتھ مستقبل کا تعلق مومن کا تعلق استغفار کا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے یاس آشکاس نہیں کرتا اور ماضی کی اور ادھر قلعہ یعنی بے مقصد چیزوں کی قرید اور ٹو میں نہیں جاتا کتنی دیر ہے اچھا لگتا تو ہے ایک دن اچھا فکر گیڑ آواؤٹ ایٹ اس کو پتا کر کہ تم کیا کروگے چلو آگے چلو ہاں پوزیٹیف فکر چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجو اور دیکھو کی کیا ملتا ہے از کا طعم جاؤ بھیجو کھانا اتنی دیر کے بعد اٹھے ہیں ظاہرہ بھوگ تو ستا رہی ہوگی تین سو تین سو نو سالوں کے بعد اٹھے جاگے ہوش آئی سب سے پہلی فکر جاؤ اپنے میں سے کسی کو بھیجو اور ایسے بھی ظاہرہ کو سو کے اٹھے گا کھانے کا وقت ہے بھیجو کسی کو وہ کھانا لے کر آئے لیکن اتنے لمبے دورانیے کے بعد بھیجو بھیج رہے ہیں تو کیا ہے فکر کیا ہے کونسا کھانا مانگ رہے ہیں ارے جاؤ نا جلدی سے جو مل جائے اٹھا لاؤ از کا طعم از کا طعم پاکیزہ خلال جائز کھانا ان کی فکروں کا پیمانہ تسکیہ تھا ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کی خواہشات تحارت تسکیہ اور پاکی کے گرد ریوال کر دی تھی یہ رب کی رضا کا طریقہ ہے اس کو دے نہیں کہا جیسا مرضی کھانا لاؤ کھانا بھی کیا ہے ترجیحات میں سے خلال خرام جائز نجائز حدود اللہ کے تجاوز کی فکر فکروں کا پیمانہ یہ ہے کہا کہ کھانا بھی لائے تو از کا طعم پاکیزہ کھانا لے کر آئے اچھا پھر کیا کہاں وہاں سے کچھ کھانے کیلئے لائے اور کھانا لینے جاؤ کہ تو کیا کرنا چاہیے کہ خوشیاری سے کام کرنا ایسا نہ ہو نا کہ کہیں کسی کو ہمارے آنے کے بارے میں خبردار کر بیٹھے کیوں بھئی اگر کہیں ان لوگوں کو ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو وہ سنگسار کر دیں گے موت کا ڈر ہے نہیں مومن تو اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلک کے دعا کرتا ہے یہ موت سے ڈر ہے نہیں وہ تو بس ہمیں سنگسار کر دیں گے اصل فکر کیا یا پھر زبردستی ہمیں ملت میں واپس لے جائیں گے خوف کس کا ہے ڈر کس کا ہے کہ اگر ہم ان دشمنوں ان ظالموں کے خطے چڑ گئے تو ہمیں ایسے ظلم کا تختہ مشک بنائیں گے کہ کہیں ایمان نہ پگڑ جائے ایمان کے لٹنے ایمان کے چھننے ایمان کے خراب ہونے کا خوف ہے کہ کہیں وہ واپس ہمیں اپنی ملت میں نہ نہ لے جائے کیونکہ ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پاس سکیں گے فکر کیا ہے دنیا کی فلاح دنیا کی اقتدار دنیا کی حکومت ادھے اور مال اور جائداد کی فکر نہیں وہ تو سب کو چھوڑ آئے تھے بھائی ان سب کو تو خیر آباد کے آئے تھے دنیا کی فکریں نہیں ہیں آخرت کی فلاح آخرت کی فکر اللہ سورہ کہہ پڑھیں اپنے فکروں کے پیمانے ٹھیک کرنے والے بن جائیں اپنے غموں اور اپنے دکھوں کے پیمانوں کو درست کر کے اپنی محبوب چیزوں کو آخرت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتے کہنے لگے اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تو ہمیں دین پہ لے جائیں گے اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متعلق کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شاک آ کر رہے گی قوم کو ان کے حال کے بارے میں کیسے پتا چلا وہ جب پناہ گزی ہوئے تھے اور چھپے تھے اور روپوش ہوئے تھے جب موسٹ وانڈڈ بن کے تو کس کا دور تھا بیسیس کا دور تھا دکیانوس کا دور تھا اور جب پھر سے زندہ کیے گئے تھے تو تیوڈاسیس کا دور تھا تقریباً تین سو تین سو نو سالوں کے بعد یہ دوسرے حکمران کا دور ہے ان لوگوں کو پتہ کیسے چل گیا تھا بہی بڑی لوجیکل سی بات ہے تین سو نو سال کے بعد تین صدیاں گزرنے کے بعد کوئی تین سو سال پہلے کا لباس پہن کے آئے گا تین سو سال پہلے کا سکہ لے کر آئے گا اس زمانے کی بولی بولتا وہ آئے گا تو لوگ کیا اس کو پہچانیں گے نہیں ویسے بھی لباس بھی دکیانوسی لباس پہن کے آئے گا تو لوگ پہچان جائیں گے اوہو یہ تو وہ ڈی سی ایس کے زمانے کی لوگ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ موسٹ وانٹیڈ انڈیویجولز تھے نا تو ان کے چیروں کیے وہ بت سے بنا کر اور مجسمے سے بنا کر انہوں نے اپنے چوکوں وغیرہ کے اندر رکھے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ مل جائے لوگوں واپس مل جائے بادشاہ کو تو اس لئے لوگ ان کی شکلوں کو بھی جانتے تھے ان موسٹ بونٹیڈ کریمنلز کو پہچانتے بھی تھے تو جب یہ تین سو نو سالوں کے بعد یہ نکلے تو ان کی روداند اور ان کے قصے روپوش ہونے والوں کے نا اتنے موجود آپ دیکھیں آج کے دور کی اسامہ بن لادن کے قصے کیا خیال ہے تین سدیوں کے بعد ختم ہوتے پھرتے ہیں نہیں ہوتے نا ایسے لوگوں کے قصے تو جاری رہتے ہیں تو لہٰذا ان کے قصے بھی جاری تھے ان کی شکلوں کی بھی پہچانتی اوپر سے ان کے ہولیے تین سو سال پرانے دکیہ نوسی کتاب لباس اور سکے اور بولی تو لوگ ان کو فوراں پہچان ریا یہ تو وہ ہی ہیں اصحابے کاف جو غائب ہو گئے تھے وہ توحید پرست جو ڈیسیس کے زمانے میں دین توحید پر اٹھے تھے اور دین عیسائیت پر اٹھے تھے اور یہ لوگ ان کی قدردانی کیوں کرتے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیوڈوسیس کے زمانے تک پھر عیسائیت کا دور دورہ ہو چکا تھا عیسائیت کا دور دورہ ہو چکا تھا ایسے لوگوں کی قربانی اور کاوشیں ہی تو ہیں جو ضائع نہیں ہوئی تھی دیکھیں ایک بستی ایک بستی جو شرک کے اندر کیسے ڈوب گئی تھی اس کے اندر چند توحید پرستوں نے اپنے گھر مار کوٹیوں اور جہداتوں کی قربانی دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صدیوں کے بعد کیسے توحید کی برقات اور فیوز سے اس بستی کو پھر مالا مال کر دیا تھا اللہ ہمیں آج وہ قربانیاں دینے والا بنا دے اور اللہ اپنا کرم فرما کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ توحید اور اللہ یہ دین اسلام کا نفاظ دکھا کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اور اللہ جب بھی یہ غلبہ آئے اس میں ہمارا حصہ بھی قبول فرما لے اللہ کی خاطر دیوی قربانیاں اللہ کی خاطر دیوی دیوی جہاد اور حجرت کی قربانیاں یاد رکھے گا ضائع نہیں ہوتی رائے گا نہیں ہوتی وہ اللہ قبول ضرور کرتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں بھی ضرور ڈال ایسے ہی کچھ توحید پرستوں کی قربانیاں تھی کہ تین سو سال کے بعد وہ حالات بدل گیا رنگ بدل گیا محول بدل گیا اور پوری کی پوری بستی پھر دینِ عیسائیت پر واپس پلٹ آئے بہرحال انہوں نے جب حضرت انہوں نے حضرتیسہ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو پہچانا تو پھر وہ بہت زیادہ ان کی عقیدت کا ماملہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اصحابِ کعب کو ایک تو اس لیے بھی زندہ کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ ماملہ کیا تھا دوسرا ان کو تین سو نو سال کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ لوگ قیامت کی حقیقت کو پہچان لیں قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اس دور کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ رب جو اصحابِ کعب کو تین سو نو سالوں کے بعد ایک غار میں تھپک کر سلانے کے بعد پھر جیتا جاتا انسان بنا کے اٹھا سکتا ہے وہ اصحاب القبور کو بھی قیامت کے دن ازانو فقہ من سور ازانو فقہ فسور سور میں پھونک با کے جانے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں بہت آسان بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اصحابِ کعب کو اٹھایا تھا اس لیے کہ توحید کی تجدید ہو شرک کی نفی لوگ آخرت کو پہچانے اور فکر آخرت کی طرف مائل ہو لیکن جن لوگوں کے جن قوموں کے اندر دوالین کیسے لوگوں بھٹکے ہوئے لوگوں وہ صحیح نشانیوں کو بھی غلط روی کی طرف لے جاتے ہیں اب خیال کرو یعنی اللہ نے تو اس لیے کیا تھا کہ قوم توحید پر جمعے شرک سے بچے آخرت کو پہچانے عقیدہ آخرت کو پہچانے تو قوم نے کیا کیا مگر ذرا خیال کرو جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی یعنی اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ فکر آخرت کی طرف آئیں اس وقت وہ واپس میں اس بات پر جھگڑے کر رہے تھے کہ اب اس صافق آپ کے ساتھ کیا کیا جائے کہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ تھے اتنے نیکوکار تھے اتنے بڑے مجاہد تھے اتنے بڑے توحید پرست اور ولی اللہ تھے وہ سوچنے لگ پڑے کہ اب ہم کے ساتھ کیا کریں گے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا ربین کا معاملہ بہتر جانت تو اب اس معاشرے میں اس قوم میں سے وہ لوگ جو انفلوینشل تھے جو صاحب اقتدار تھے جن کا کوئی ہول کوئی کنٹرول تھا سارے معاملات پر وہ ابھی بھی اسی بوت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے اصل وہ ڈائنہ کا بوت تو نکل گیا تھا لیکن قبر پرستی کا بوت ابھی تک نہیں نکلا تھا اتنے نیک اتنے سوالے لوگ حساب القاب جب پھر سے زندہ کیے گئے اللہ نے اتنوں بڑا موزہ زندگی بعد موت کا دکھایا پھر وہی عقیدے کا بگاڑ یاد رکھے گا جب عقائد دروست نہ ہو نا جب تک عقیدہ دروست نہ ہو تب تک جڑ میں سے صحیح عامال جو ہے وہ نکلانے کرتے اسی لئے عقیدہ بنیاد ہے ان کے عقیدے ابھی تک دروست نہیں ہوئے تھے اور عقیدہ دروست ہوتا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کے قرآن کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے سے بہرحال عقائد کے بگاڑ کا شکار تھے اتنے سوالہین کو اتنے مجزانہ طریقے سے زندگی بعد موت کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان پر کیا بنائیں گے ہم تو ان پر مسجدیں بنائیں گے ہم تو ان کی عبادت اور ان کی جو قبریں ہیں ان کو عبادت گاہیں بنائیں گے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر پرستی واضح طور پر کیا ہے شرک ہے قبر پرستی واضح طور پر شرک ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسے پیشلے نبیوں کی تعلیمات تھے سب کی تعلیمات اس قبر پرستی کے بت بت پرستی کے ربئیے کے خلاف پرزی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور چراغ روشن کرنے والوں پر وہ جو قبروں کے اوپر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں چراغ جلائی جاتے ہیں کندیلیں جلائی جاتی ہیں ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں چڑھاویں چڑھائی جاتے ہیں ان تمام عامال پر حدیث میں لانت ہے اور آپ کو پتہ ہے جس چیز میں قرآن اور حدیث میں لانت ہے وہ کونسا گناہ ہوتا ہے قبیرہ گناہ مسلم میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو خبردار رہو تم اپنے پہلے لوگوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا تھا میں تمہیں اس حرقت سے منع کرتا ہوں اپنے نبیوں اپنے سوالحین اپنے شہدہ کی قبروں کو اللہ نے لانت فرمائی ہے یہ خود اور نسارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا یاد رکھے گا قوم جب نبی کی قبر کو عبادتگاہ بنا لیتی ہے اس کو پوجہ پاڑ منتیں مرادیں نیازیں چڑھاویں سجدوں کا تصور اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر نبی کے بعد سوالحین اور شہدہ کو بھی زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد مسند احمد بخاری مسلم نسائی ان تمام میں قدیس ہیں کہ آپ نے پشنی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں اگر کوئی مرد سوالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے اس کے تصویریں تیار کرتے یہ لوگ قیامت کے دن بترین مخلوق ہوں گے بترین مخلوق کون سے ہوگے سب سے بترین مخلوق وہ جو قبر پرستی کا طریقہ اختیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے آپ دعا فرماتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو بت نہ بنانا اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے تہوار اور بت نہ بنانے کی دعائیں کی آج امت کے افراد سوالحین اور شہدہ اور ولی اللہ کی قبروں کو بت اور تہوار بناتے نصرات عرص میلے ٹھیلے منتیں مرادیں نیازیں نارکوٹیکس یہ ہر قسم کے وہاں پہ نشاور چیزیں وہاں پہ ناج گانا دھمالیں اور کیا ہے آج سٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کو پیٹرنائز کیا جاتے ہیں پبلک ہالیڈیز ہو جاتی ہیں عرصوں اور میلوں ٹھیلوں کے موقع پر بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں اور آج ہماری حکمران ان بہشتی دروازوں میں سے گزر کے ساری قوم کے لیے نمونے قائم کرتے نظر آتے ہیں لہٰذا وہ اصحاب کاف کے قوم اتنی انہوں نے قربانی دی لیکن اس کے باوجود جب تک اقیتہ اس معاشرے کا دروس نہیں ہوا تھا اقائد کے بگاڑ اور خرابی کی بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ پھر اس قبر پرستی کے رویے کے اندر جمعی رہی کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہانگ تھے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوں ان کا کتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کمی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں ان کی تعداد معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ تین تھے وہ پانچ تھے وہ ساتھ تھے وہ آٹھ تھے تعداد تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے امپورٹنٹ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بے کار بے مانی لا یعنی بے مقصد فضول چیزیں ہیں ان کی قرید ان کی ٹو میں نہ جاؤ ان کی تعداد تو امپورٹنٹ نہیں ہے ان کا رویہ امپورٹنٹ ہے ان کا بیہیویر امپورٹنٹ ہے ان کے اخلاص کا خلوص کے محبتوں کے پیمانے سے غنہ کا ان کی فکر آخرت کا پیمانہ جو ہم نے سیکھا اصل تو وہ امپورٹنٹ ہیں ان کے نمونے جو انہوں نے وضع کی اپنے قربانیوں کے حجرتوں کے اور جہاد کے وہ امپورٹنٹ ہے ان رویہوں کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو یاد رکھنا اور اس وعدے پر توقل کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا یہ کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سل مل رہا ہے قل انما انا بشرم مثلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری تقاضوں پر بھول چوک نسیان کا معاملہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جسمانی طور سے آپ بشر تھے ہاں وہی کے ذریعے آپ کا درجہ عقیدت محبت احترام اور رتاعت کے لئے بلند کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے جو دوسری واضح طور پر سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کمی اور نسیان کے معاملے پر معاملہ ہوا وہاں پر معاخصہ ہے وہاں پر اس کی اصلاح ہے بہرحال یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ اگر مستقبل میں کل پرسوں کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہنا حکم خدا بندی بھی ہے حدیث کا حکم بھی ہے اور آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے کسی موقع پر جب مستقبل کیلئے کوئی بڑی چھوٹی کوئی بھی بات کا ارادہ فرماتے قصد کرتے اعلان کرتے بتاتے تو انشاءاللہ کا کلمہ ضرور کہتے کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے قرآن انشاءاللہ کیونکہ جو کام بھی ہے وہ اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی اور ازن سے انسان کی مرضی اور حکم سے نہیں ہے یہ کیا سکھاتا ہے آجزی سکھاتا ہے انکساری سکھاتا ہے اللہ کے اختیارات اس کی صفات کا اعتراب سکھاتا ہے اللہ کی پہچان کرواتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ تربیت کرتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو لیکن یاد رکھئے انشاءاللہ کا کہنا جسے کہتے ہیں کہ ایک واجبی سا طریقہ اور ایک رسمی سا طریقہ نہیں ہونا ضروری اس کو باقاعدہ دل میں یہ سوچ کے کہا کریں کہ میں یہ جو کام کروں گی وہ اپنی توفیق سے نہیں وما توفیقی اللہ باللہ اللہ کی توفیق اور حکم سے ہوگا اس کو صرف دل کی ادائی زبان کی ادائیگی اور نوکے زبان سے نہیں انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائی سے اتراب کی شکل میں ادا کریں اور بس اوقات کچھ لوگ انشاءاللہ کہ اس کلمے کو مسیوز بھی کرتے ہیں اور ڈسٹورٹ بھی کرتے ہیں مثلاً بس اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا ایک کام کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی محض انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی شخص نے کسی کو دعوت دی آہ میرے گھر آئے نا ہاں جی انشاءاللہ میں آؤں گی حالانکہ آنے کی نیت نہیں ہے کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی قصد نہیں ہے اور انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ کب کہا جاتا ہے ناؤزو بللہ کوئی مزاق کی شکل میں نہیں انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے اگر آپ کا اپنا پکا نیت ارادہ قصد ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیت ارادہ تو ہے اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں کرلوں گا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اگر تم بھول جاؤ ایسی بات سے نکل جائے فوراں تو پھر اپنے رب کو یاد کہوں اور کہوں کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا وہ اپنے گار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سو سال نو اور سال بڑھ گئے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر کا فرق بھی ہے تو ایک کیلنڈر کے حوالے سے تین سو اور دوسرے کیلنڈر کے حوالے سے تین سو نو سال ہیں واللہ عالم یہ کیلنڈروں کا فرق ہے جس کی بنیاد پر تین سو یا تین سو نو سال ہیں یا ویسے ہی کچھ روایات میں ایک اور دوسری میں ایک ہے تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مقلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوان نہیں وہ اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو حصول اللہ بار بار بتا رہے وہ کتنی دیر رہے کتنے سال رہے کہاں رہے اور وہ کتنے تھے اور کتنے ان کا کتہ تھا اس کی کرید اور ٹو کی بجائے ان کے رویے ان کے سوچ ان کے عمال ان کے افعال ان کے اخلاق اور ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنے لئے حصول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو دیکھ کر اللہ پر توقل کرو دنیا کی محبتوں کو آخرت کی فکر کے لئے قربان کر کے اللہ کی رضا پر اللہ کے لئے توقل کرو ربنا لا تزی قلوبنا وعت ازہدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربنا عزت اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین